موسیقی موسیقی طرف خوشی ہے کہ مساجد کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف اس سے زیادہ ڈر ہے کہ وائرس حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے خاص کر اگر میں دیلی کی بات کروں تو دیلی میں تو بوموے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کرونا وائرس نے اور ایک بڑی تعداد جو ہے مریضوں کی یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور اسی طرح موتیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو جہاں بھیڑ ہوگی چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں چاہے وہ دوسری جگہیں ہوں وہاں ان لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا میں ایسا مجھتا ہوں ان کے ایک بہت بڑا خطرہ ہے لیکن چونکہ گورنمنٹ نے فیصلہ لے لیا ہے اور متاجد کھل رہی ہیں تو ہم لوگوں نے اسی طرح انتظامات بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور اپیل میں لوگوں سے یہی کر رہا ہوں کہ وہ اس پر زیادہ زیادہ عمل کریں مثلا سوشل ڈی سینسنگ کا خیال رکھا ہے کہ مسجد کے اندر ہم نے سٹیکلز لگا دیئے کہ فاصلہ ایک نمازی کے دوسرے نمازی کے درمیان جو رہنا چاہیے اس کو رکھنے کی کوشش کریں اور ایک صف کے بعد دوسری صف میں نمازی نہیں ہوں گے تیسری صف میں ہوں گے اسی طرح پھر اس کے بعد ایک صف چھوڑ کر پھر اس سے اگلی صف میں اسی طرح یہ جائے مدد میں نمازیوں کا جو فاصلہ ایک سے دوسرے کے درمیان وہ رہے گا قالین اور صفیں ہٹا دی گئی ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں سے جائے نماز لے کر آئے اور ساتھ میں واپس لے جائیں سینیٹائزر اپنے ساتھ لے کر آئے اور جب نماز پڑھ کر جائیں تو اپنے ہاتھوں کو بہت اچھی طرح سینیٹائز کریں تیسی چیز یہ کہ کوشش یہ کریں کہ جو ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں پندرہ سال اور پندرہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ مساجد میں نہ آئیں تو بہتر ہے کیونکہ زیادہ تر سکسٹی پلس لوگوں کو یہ وائرس جو ہے وہ تیدی کے ساتھ لگ رہا ہے اور یہ پھیل رہا ہے اور خاص کر وہ کے جو پیشنٹ ہیں شوگر کے جن کی جو ہارٹ کے مریض ہیں یا دوسرے امراض ہیں ان کو تو ان لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے مساجد میں تیسے چوتھی چیز میں یہ اپیل کروں گا کہ فرض نماز فارغ ہوتے ہی فوراں اپنے گھر میں واپس چلے جائیں یا جہاں پہ بھی ان کو جانا ہے وہاں جا کر وہ سنتیں آدھا کریں مساجد میں چونکہ رش ہوگا اس لیے احتیاط ضروری ہے احتیاط ہم کو ہی کرنی ہے اس وائرس میں ہم کو اب جینا بھی ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے آہ ہاظ ہم نے خالی کر دیا ہے تاکہ لوگ اس میں آہ وضو نہ کریں اس سے وائرس پھیلنے کا زیادہ آہ خدشہ ہے آہ وضو خانہ موجود ہے لیکن نل کو اگر کسی آہ کرونا وائرس کے مریض نے ہاتھ لگا دیا اور کھول لیا اور دوسرا جو مریض نہیں ہے کرونا کا اور اس نے آ کر اس آہ نل کو کھولا اور وضو کیا تو یہ وائرس اس کو لگے گا اس سے اور زیادہ لوگوں کو لگے گا تو بہتر ہے کہ وضو اپنے گھر سے کر کر آئے مساجد میں چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں آہ وضو مساجد میں نہ کریں تو بہتر ہے آہ علاوہ اس کے کہ بہت زیادہ ضرورت پڑ جائے ان کو وضو نہیں ہے یا وضو کرنا ہے تو آپ مہا کر لیں ورنہ اپنے گھروں سے کر کر آئیں امام صاحب ایک اہم سوال ہے کہ جمعہ کے روز خاص طورت ہے کافی تعداد میں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اس دن آہ کیسے آپ انتظام کریں گے اس دن کیسے سوسل لیسنجز کے خیال لکھی ہیں اور دیکھیں گورمنٹ نے فیصلہ لیا ہے ہم لوگوں کو مساجد میں آنے سے روک تو نہیں سکتے نہ جامعہ مزید دیلی میں روک سکتے ہیں نہ چھوٹی مساجد میں وہاں کے جو منتظیمین ہیں وہ ان کو روک سکتے ہیں اب ہمیں خود ہی خیال رکھنا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک نمازی دوسرے نمازی کے درمیان فاصلہ رہینا چاہیے اس طرح مسجد نمازی میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ سوشل ریسنسنگ کا بہت خیال رکھا گیا ہے لوگ اپنی جانمات مہا پر ساتھ لے کر آ رہے ہیں اسی طرح لوگ خود احتیاط کریں کیونکہ احتیاط میں ہی حیات ہے جب آپ احتیاط رکھیں گے تو اپنے آپ کو بچائیں گے دوسروں کو بچائیں گے تو اب جب اس کرونا میں جینا ہے تو ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے آپ لوگوں سے خاص طور سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے نمازیوں سے خاص طور اور دلی کے عوام سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی لوگ ڈاؤن کھل گیا ہے تو کس طرح سے اس کو کریں دیکھیں سوال دیلی کیا نہیں ہے سوال پورے ملک ہے اور یہ بیماری تو پوری دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیلی میں اتنی تیزی کے ساتھ اس وقت پھیل رہا ہے کہ نہ پریویٹ ہاسپٹلز میں جگہ ہے نہ سرکاری ہاسپٹلز میں جگہ ہے رات کو بھی میں بات کروں اگر گدشتہ رات کو میں دو بجے تک لگا سوال گیارہ وجہ سے ہمارے ایک ملنے والے تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی کسی ہاسپٹل میں کہیں جگہ نہیں ملی حالت یہ ہے کہ ایک وارڈ میں لاشی بھی پڑی ہیں وہاں مریض بھی رہ رہے ہیں جو میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں تو ہم تو اپیلی کر سکتے ہیں نا عوام سے کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے اور احتیاط ہم خود کریں گے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے آپ کو بھی ہمیں آپ کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے تو احتیاطی تدابیر جو بھی جتنا بھی بتایا جا رہا ہے ان کو اختیار کرنا عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری بن رہی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچائیں گے تو اپنے گھر کے لوگوں کو بچائیں گے اپنے پروس کے لوگوں کو بچائیں گے اپنے محلق کے لوگوں کو بچائیں گے اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھا بارس کچھ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانشبندی نہیں ہے ہندوستان کیا پوری طوری ہمیں آپ دیکھ لی جائے اب برازیل کے اگر آپ بات کریں تو برازیل میں تو لاشوں کا امبال لگا ہوا ہے وہاں پر آہ کبریں کھو دی جا رہی ہیں جنگلوں میں ان کو دفنائے جا رہا ہے خود اگر آہ یورپ میں دیکھ لی جائے آپ پورے یورپ میں پھیلا ہوا ہے آہ امریکہ میں افریقن کنٹریز میں ایشیا ممالک میں سب جگہ پھیلا ہوا ہے ایون آج بیت اللہ بھی بند ہے صرف متجید انعبی بھی کھلیے وہ بھی پرانا حرم بند ہے نئے حرم میں آپ پیچھے سے یہ سلام پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ واپس آ جائیں گے زیادہ دیر مساجد میں رکنے کے لیے وہ لوگ بنا کر رہے ہیں بیت اللہ بھی بند ہے کیونکہ وائرس تہتی کے ساتھ پھل رہا ہے تو ہمیں احتیاط خود کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ احتیاط کریں مساجد میں اگر کم جائیں تو بہتر ہے کیونکہ علماء نے فتوہ دے دیا کہ اگر آپ اپنے گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں تو وہی سواب جو آپ کو متاجد میں نماز پڑھنے سے ملے گا وہی سواب انشاءاللہ آپ کو گھر میں بھی ملے گا تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے ہلاکت میں ممت ڈالیے اپنے آپ کو کیونکہ احتیاط میں ہی حیات ہے جیسے میں نے عرض کیا ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود تھے شاہ امام سید احمد بخاری صاحب آج جس طرح سے حکومت نے کہا ہے کہ کل سے تقریبا عبادت گھائیں کھول دے جائیں گی اس پر ہم خاص بات چیت کر رہے تھے ناظرین امفرازوں کو بڑی خبر اکسات دیکھتے رہیے ایم ایم سی نوزلیا نیدلی شکریہ خدا حافظ